کراچی والوں کے ساتھ ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ بھی دیتے ہیں نوٹس بھی انہی کو ملتے ہیں ظلم بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے فنڈ بھی ان کو نہیں فرام کی جاتے جس سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں کباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا کرز اتاروں گا اور آپ لوگوں کو سہولیات مجسر کروں گا تو ہمیں یہ سہولیات مجسر کی جاری ہیں کہ جو اور لیڈی ہم پہلے بیجلی کے بل میں ہزارہ روپے ٹیکس دے رہے تھے کے الیکٹک کو اس کے بعد یہ چھ ہزار روپے کا بھی ہمارے بھی دماغہ کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین جناب پورے کراچی کے تاجروں پر ٹیکس کی صورت میں چھ ہزار روپے کا بم گرہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کون نہیں یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو کراچی کی ایک کوپریٹیو مارکٹ میں لے کر چلتے ہیں اور یہاں پر تاجروں کا کیا کہنا ہے تاجروں کی کیا صورتے حالیں اس سے آپ کو آگا کرتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ حکومت نے ہمارے پر جو یہ ٹیکس لاغو کیا ہے یہ جس کا تین ہزار روپے کا بلہ آتا تھا اس کا نو ہزار روپے کا بلہ آتا چھے ہزار روپے بینہ فیضل کا ٹیکس لگایا ہے ہم پہ اس حکومت پہ یہ الیکٹری کےٹ بلو پہ تو اس میں جنرل سیلس ٹیکس بھی لگایا ہے فردر سیلس ٹیکس بھی لگایا ہے اور اس کے باواجو ہمیں سیلس ٹیکس بھی لگا کے دیا ہے ہم حالہ کے ریٹن ہر سال بھڑتے ہیں کاروبار کا جو ہے وہ حال اچھا نہیں ہے یہ ملکی معیشت بھی صحیح نہیں چل رہی لیکن جو ٹیکسز ہیں وہ مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں جو ہمارے پاس بل لگ کر آیا تھا وہ چھے ہزار روپے کا ہم نے پھار دیا ہمیں لائک نہیں ہے بھائی ہم چھے ہزار روپے بھڑیں گے ہمارے آلات دیکھو آروپا رہی لی اگر ہمارے پر سیلس ٹیکنے نفع ہو اتنی کمائی ہو تو ہم چھے کے بارہ بھی دیں گے آپ کو لیکن ابھی ہمارے پر سیلس ٹیکنے نفع نہیں ہیں تاکہ عوام نکلے عوام نکلے اتنا لگائے کہ عوام بلکل مر جائے نکلے ہمارا اپنے خرچے پورے نہیں دوسرے انہوں نے بجلی میں اتنا ٹیکس چھے ہزار روپے لگا دیا ناجائز لگا دیا ہم پہلے جو پرانے بھی لے وہ نہیں بھر پا رہے اب یہ کہاں سے بھرے گی گورنمنٹ جو ہے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہی اور جتنا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے ہم دکان دھار جو ہے وہ طبقہ جو ہے وہ نیچے بیک ورڈ کی طرف جاتا جا رہا ہے ہم انکم ٹیکس آدھا کریں پھر سیلس ٹیکس آدھا کریں پھر پرویجنل ٹیکس آدھا کریں اور پھر جو سیکنڈلی جو ہم کبڑا خریدتے ہیں اس میں بھی ٹیکس آدھا کریں یعنی ہم ٹوٹلی ٹیکس آدھا کرتے بھی آ رہے ہیں اور ہمارے کندوں کے اوپر نا یہ نئی طرح جو ٹیکس لگائے گئے ہیں سیلس ٹیکس کی مد میں جو چھ آزار روپے کا اضافی لگایا گیا ہے ہم پر ایک طرح سو جرمانہ یہ تو سراصر معاشی قتل عام کے مترادی پیتا جو ہے اور اگر انہوں نے جمعہ تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا واپس نہیں لیا تو جمعہ کو انشاءاللہ سٹرائک پہ جائیں گے اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے پھر اس مسئلے کو حل نہیں کیا تو پھر غیر مہینہ مدت تک کے لیے توعام کاروبار بند کر دیں گے ہم یہ سارے ایمپیٹ جو ہے مہنگائی کا ایمپیٹ جو ہے وہ کسٹمر کی پرچیسنگ باور کے اوپر پڑتا ہے جس سے پرچیسنگ باور بہت زیادہ سلو ہوتی ہے اپنی سیاسی لڑائیوں کو معیشت کی تباہی کا ذریعہ نہ بنایا جائے ویسی ہمارے معاشی علک بہت خراب ہیں ڈالر دو سو بیت تیس روپے گا ہو چکا ہے تو لہٰذا اس پہ سوچا جائے ایم پی آر کو بھی اس پہ سوچا جائے اور حکامِ بالا حکومتِ پاکستان بھی اس پر جو ہے گوھر کریں یہ سب زیادتی ہے عوام کے ساتھ اور کاروباری حضرات اتنا نہ لے تو زیادتی ہمارے سے نجاز ہو رہا ہے ہمارے سارے ہم اس کے حلال کمانا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں موقع نہیں دینے کہ ہم اس کے حلال کمائیں یہ حکومت جو ہے نائنصافی کر رہی ہے ہمارے سارے اول ناظرین تو آپ کو پوری کورپریٹیو مارکٹ کا سروے کر آیا اور جتنے بھی دکاندار یہاں پر موجود تھے ہم نے ان سے بات کی اکثریت یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے اور جناب اس وقت ہمارے ساتھ ایک ہی ہو خلیل سابق صدر کراچی چیمبر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم خلیل صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہاں کافی دکانداروں سے بات کی اکثریت یہاں پر پریشان ہے آپ کے حساب سے جو چھ ہزار روپے بڑے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے چھ ہزار روپے کا ذمہ دار کون ہے بات یہ ہے کہ جو چھ ہزار روپے ہیں یہ فائننس بل پہ منظور ہوئے اور کے الیکٹرک والوں نے بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اس کو فوری طور پہ بلوں میں وہ لے کے آگئے کہ اس کی اصل جو ایماؤنٹ کم سے کم بل کے اندر موجود ہے وہ تین ہزار روپے چھ ہزار روپے نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ تین ہزار روپے جو لوگ فائلر ہیں ان سے لی جائے گی اور اگر وہ فائلر نہیں ہے تو وہ ڈبل ہے یعنی چھ ہزار لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ فائلر اور نون فائلر دونوں کو یکجہ کر کے چھ ہزار کا بل بھیج دیا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ قانونی طور پر جب پیو ایس تھا یعنی پوائنٹ آف سیل کا جب معاملہ تھا تو اس وقت تاجروں کا یہ مطالبہ تھا کہ پوائنٹ آف سیل کیونکہ ایک بڑا ٹیکنیکل سسٹم ہے اور اس کو آسان کریہ کیا جائے لیکن یہ دیکھیں کہ دوہزار بیس میں جب پیو ایس آیا تھا تو ایف بی آر نے ہی اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور جب انہوں نے چھاپے مارے اور جب اس کے اوپر شو شرابہ ہوا اور تاجر برادری نے اس کے اوپر ریزنسمنٹ شو کیا تھا تو اس وقت ایف بی آر کو بھی پتا تھا وزیر خزانہ کو بھی پتا تھا اور جتنی تاجر تنظیمیں ان کو بھی پتا تھا میں نے آپ سر جئے کیا کہ یہ جو فکس ٹیکس کا مطالبہ ہے ہمیں مان لینی چاہیے یہ بات کہ یہ مطالبہ تاجر تنظیموں کا تھا لیکن کیونکہ اس کے اندر جس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں نیپرا جس طریقے سے کی غلط کاریوں کو سپورٹ کر رہا ہے کراچی کی پبلک یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہاں پر اگر ایک سے زائد کمپنیاں نہیں ہوں گی تو کی ان کا جیناد اوپر کر دے گا ٹیکسوں کا نظام ساری دنیا کے لیے اقصان ہوتا ہے ہمارے پاکستان بھی سیل ٹیکس انکم ٹیکس اور جتنے ٹیکسز ہیں ان کا جب آپ ٹیریف کو اس کو آپ دیکھیں گے تو ان کا دنیا سے نرالی کوئی چیز ہے کہ ایک ٹیکس اس پر اس کا ٹیکس اس پر ٹیکس پر فردر ٹیکس تو ان چیزوں کو بہت ضروری ہے کہ اس ٹیریف کی جو ہے وہ باقاعدہ ایک جانچ پڑتال ہو یہ جو مسئلہ ہوا ہے چھے آزار روپے کا تو اس کا حل کیا ہے پورے کراچی والوں کے لیے ساری تاجر برادری کے لیے اس کا حل کیا نکلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن اس کا حل تو یہ ہے کہ فوری طور پر اس کو ویڈڈراؤ کرے کے نمبر ون اور جب تک حکومت کے ساتھ باتچیت مکمل نہیں ہوتی اور کوئی فارمولا تین ہی ہوتا اس کو دوبارہ شامل بلو میں نہ کیا جانا چاہیے جناب اس وقت ہمارے ساتھ کوپریٹیو مارکٹ کے صدر محمد فیروز صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام جناب سر مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی یہاں پر لائک کاروباری لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے بلز جلا دیئے بار سڑک پر احتجاج کیا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مضبط پیغام آئے گا دیکھیں جی ابھی تو ہم نے یہ اس لئے اقضام اٹھایا ہے کہ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں نہ تو جو مارکٹوں کے ہیڈز ہیں ان سے کوئی مذاکرات کی نہ میٹنگز کی چیمرا آف کامرس کی طرف سے ایک پیغام یہ آیا تھا کوئی دو مہینے پہلے کہ بھئی آپ اس حق میں ہیں کہ ٹیکس کس طریقے سے وصولی کی جائے تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی فکس ٹیکس کر لیں تو ہمارا تو خود بھی رائی یہی ہے کہ ہم جو ہے چھ ہزار روپے اگر گورنمنٹ کو ٹیکس دے اس سے پہلے ہم تین ہزار روپے ٹیکس بھرتے تھے باقی بیجلی کے بل میں کٹ جاتا تھا اور پانچ ہزار روپے ہم جو ہے وکیل کو دے دیتے تھے یا دس ہزار روپے وکیل کو دے دیتے تھے ہمارے وکیل کی فیز بھی بچے گی ہم ذہنی طور پر بھی مطمئن ہوں گے کباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا کرز اتاروں گا اور آپ لوگوں کو سہولیات مجسر کروں گا تو ہمیں یہ سہولیات مجسر کی جاری ہیں کہ جو ہال لیڈی ہم پہلے بیجلی کے بل میں ہزار روپے ٹیکس دے رہے تھے کے الیکٹک کو اس کے بعد یہ چھ ہزار روپے کا بھی ہمارے وکیل دماغہ کر دیا گیا اگر مثال کے طور پر آپ لوگوں نے احتجاج کیا آپ لوگوں نے اپنے بلز جلائے اگر FBR یہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی ہے اور یہ چھ ہزار روپے ہر مہینے لگ کے آتے رہیں گے تو کیا آپ لوگ ہر مہینے اپنے بلز جلاتے رہیں گے یا پھر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے دیکھیں جی حل نکالنے کی کوشش تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو بھی لوگ بیٹھے میں وہ پبلک کے لیے فیسیلیٹی پروائیٹ کرنے کے لیے بیٹھے نہ کہ ہمارے اوپر جھبرن جو ہے تلوار لے کے کھڑے میں اگر اس قسم کی کوئی بھی بات ہوگی جتنے بھی تاجیر ہیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی پندرہ دن کی ایک مہینے کے سٹائک پہ چلے جائیں گے بل کسی صورت میں نہیں بڑھیں گے اگر چھہ آزار اوپر فی دکان کو پر لگ کے آئے گا دکانے بند ہو جائیں گے کاروبار بند کر دیں گے لیکن پیسے نہیں دیں گے کسی بھی قیمت پہ ایسی بجلی کڑ کیے کراچی میں تاجیروں کی اوپر کے ہر ایک کو کرنٹ لگائے اور ہر ایک بلک رہے کہ ہم کس طرح چھہ آزار روپے کا بل ادا کریں گے جو کہ بڑھ کے آیا ہے اور صدر صاحب نے کہا کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی کہ این نے ہماری بات نہیں سنی ایف بی آر نے ہماری بات نہیں سنی فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں مانی جو بھی ان کے لائک مزاکرات ہیں جو بھی بات ہیں اور میری بھی گزارش ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ایف بی آر سے کہ آپ تاجیروں کی بات مانیں اور ایک اچھا سالوشن نکالیں جو ایسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ آپ جو بھی کاروبارے جس کا چھوٹا کاروبارے درمیانہ کاروبارے بڑا کاروبارے اس کے حساب سے اس کا ٹیکس فکس کر دیں تاکہ دینے والوں کو آسانی اور ویل امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات